بنگلہ دیش کا بنا بنایا کھیل مٹی میں مل گیا ہے اور بھارے سے پنگا لینے کا انجام پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں ہوا کچھ ہی ہے کہ محمد یونس کے خلاف جو ہے بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو گارمنٹ ورکرز ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں روز پڑ آ چکے جائے انجر اور کئی لوگوں کے ہلاک ہونے کی بھی خبر آ چکی ہے ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ محمد یونس یہاں سے نکل جائے اور اس انقلاب کے نتیجہ میں اب زندگی عجیرن ہو چکی ہے لوگوں کی فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں بنگلہ دیش میں پولیٹیکل کرائیسز کے بعد اب اکنومک اور انڈسٹریلیسٹ کرائیسز بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب انڈیا بھی وہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو اپنی اوقات پر لارہے ہیں یونس صاحب ہیں ان کو مزید ان کا جو تختہ اقتدار سے ان کو پلٹا دیں گے محمد یونس ان کی ایک ٹویٹ میں دکھاتا ہوں اب وہ بڑی انٹرسنگ ٹویٹ ہے ہارمونی اور پیس فول کو اگزیسٹنس آف آل بیلیفز فور تھاؤزنڈ آف یرز مائی گاڈ سدھرنے کے لیے آخر کیوں تیار نہیں ہوتا مسلم سمات سدھر کے نام پر ایک ایسے لکیر کے فقیر بن جاتے گے نہیں سدھر تو بہت گنا ہے ہم سدھر نہیں کر سکتے انتظامی ہر طرح کیفیت کو کرنے جوڑ ہے یہ سمری ہے یہ سمری ہے یہ اوقات ہے ہماری ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی گن چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستانی میڈیا کے بھی کافی نظر رہتی ہے بنگلدیس کے اوپر اور اس کے اوپر کافی چرچہ کرتی ہے اور اس کی سب سے بڑی بجا یہ بھی ہے بنگلدیس کی نئی یسوف سرکار جو ہے اس نے نہ صرف کئی ایسے قدم اٹھائے ہیں بلکہ ایسے کئی بیان دیا ہیں جس نے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی کو خوش کر دیا ہے اور اس سب ساری سیچیوشن دیکھ کر کے کئی لوگوں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ بنگلدیس اب بلکل پاکستان کی راستے پہ جا رہا ہے اور ان فیکٹ اب جو بنگلدیس سے نیو جا رہی ہے اس کو تو دیکھ کے لگتا ہے یہ بات صحیح ہے کیونکہ جس طرح سے بنگلدیس کے اندر اب ایک کے بعد کئی پروٹیشٹ ہو رہے ہیں دنگیں بھڑھ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلدیس کے جو ایسوف سرکار ہے اس نے بھی پاکستانی سرکار کی طرح یعنی پاکستانی پردان منطری کی طرح دنیا کے دوستوں سے اور ایم ایپ سے کرجے لینے سروع کر دیا ہیں مدد مانگنے سروع کر دیا ہیں لوگ تو اس پر یہ بھی کہہ رہے ہیں بنگلدیس میں ان دنگوں اور پروٹیشٹ کے ساتھ ساتھ بھارت کے ایکنومک ایمبارگو کی وجہ سے بنگلدیس کی جنتہ پس رہی ہے پریسان ہو رہی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ یہی پسٹی ہوئی جنتہ اس میں کیوں نہیں بولی ہے اٹھ کھڑی گی بنگلدیس سرکار کے اوپر بھی جہادی مائنسٹ نے قبضہ کیا یا پھر فالتوں کے بیان اور ایکسن دے کر کی اس میں بنگلدیس کا سرکار بھارت سے دسمنی مول لے رہی ہے اب بنگلہ دیش کیسے پاکستان کو نہ صرف چیز کر رہا ہے آئیڈیالائز کر رہا ہے ان سے اسلے کی ڈیلز کر رہا ہے اب یہ مائنسٹ وہاں پہ اچھا خاصہ ہے نہ صرف یہ مائنسٹ اچھا خاصہ ہے جماعت اسلامی پہ پابندیاں ختم ہو گئیں جو ماضی میں بنگلہ دیش کے اندر بہن تھی اور جو کئی ملکوں میں بہن ہے جس کو وہاں کے کیاٹیکر پرائم منسٹر محمد یونس ہے وہ اس کو ریولوشن بولتے ہیں تو یہ اب ان کی زبان ہے کہ جی ریولوشن اب یوں آیا ہے اور وہ اب ان تمام اسلامی لیڈر سے مل رہے ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کا حالیہ ریولوشن برپا کیا اور اس انقلاب کے نتیجہ میں اب زندگی عجیرن ہو چکی ہے لوگوں کی فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں اور وہ اس کو ریولوشن کہہ رہے ہیں انبیلیویبل یہ وہی محمد یونس ہے مجھے تو یقین نہیں آتا جنہوں نے غریبوں کی زندگی چینج کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا وہ اٹلیس انٹینشن اچھی تھی انہوں نے اچھے انیشیٹیو لیے تھے وہ ایک انقلابی عمل تھا اب محمد یونس جس طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں اس کو وہ انقلاب سامیتے ہیں تو اس سے بری قسمت بنگلہ دیش کی کیا ہوگی لان آرڈر اب انہی جو ہے ماس انقلابیوں کے ہاتھ میں ہے اور محمد یونس صاحب امریکیوں سے اور دوسرے یورپین سے میٹنگز کر رہے ہیں کہ کس طرح پیسہ لیا جائے اور بنگلہ دیش کو چلایا جائے وہ دیش جو اچھا خاصا ترقی کر رہا تھا اب بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے جس طرح بنگلہ دیشی پاکستان کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں اور پاکستان آلریڈی بھیک مانگتوں میں دنیا کا نمبر ون دیش سمجھا جاتا ہے اب بنگلہ دیش بھی اسی راستے پہ ہے یہ سچویشن ہے اس وقت بنگلہ دیش کے انقلاب کے بعد کی آخر میں ایک میں انٹرسٹنگ ٹویٹ جو اس وقت بنگلہ دیش کے انٹیرم پرائم منسٹر ہیں محمد یونس ان کی ٹویٹ میں دکھاتا ہوں اب وہ بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے چیف ایڈوائزر آف دی گورنمنٹ آف بنگلہ دیش انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش is a country of communal harmony and peaceful coexistence of all beliefs for thousands of years my god 1971 میں یہ دیش بنا تھا اس سے پہلے دنیا کے نقشے پہ بنگلہ دیش نامی کوئی ملک نہیں تھا یہ بھارت کے بنگل کا حصہ تھا اور 1947 میں بنگل کے ایک حصے کو کٹا ادا حصہ الموس بھارت میں رہ گیا جس کو ویس بنگل بولتے ہیں یہ ایس بنگل ایس پاکستان بنا یہ 47 میں 76 years ago الموس ہوا اور پھر یہ 71 میں الگ سے دیش بنا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیوں سے یہ دیش ہے ہے نا حیرت کی بات نوبل لاریٹ محمد یونس جن کو نوبل پرائز ملا ہے یہ نئی ہسٹری لکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کا بنا بنایا ہے کھیل مٹی میں مل گیا ہے اور بہارے سے پنگا لینے کا انجام پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں ہوا کچھ ہی ہے کہ محمد یونس کے خلاف جو ہے بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو گارمنٹ ورکرز ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں روز پڑا چکے ہیں بیس سے زیادہ لوگ انجر اور کئی لوگوں کے ہلاک ہونے کی بھی خبر آ چکی ہے ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ محمد یونس یہاں سے نکل جائے اور جس طرح سے نعرے لگائے جا رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے بہت جلد محمد یونس کو یہاں سے جانا پڑے گا ہوا کچھ یوں ہے کہ جب سے بنگلہ دیش نے انٹی انڈیا کے نعرے لگایا تو اڈانی صاحب نے جو ہے وہاں پر الیکٹری سٹی کی جو سپلائی ہے اس کو کم کر دیا اور لوڈ شیٹنگ کی وائے سے بنگلہ دیش کی ساسوں سے لے کے ایک ہزار تک سٹیکٹائل انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں جس کی وائے سے بنگلہ دیش میں پولیٹیکل کرائسس ہوتے ہیں لیکن اب انڈسٹریل ایکنومکل کرائسس بھی آگئے ہیں اور کیا بنگلہ دیش کی سرکار مودی صاحب سے جیسے بار بار ملنے کی کوشش کر رہی ہے کیا مولدیف کی طرح بنگلہ دیش پہ ساس ہو گیا کہ وہ انڈیا کے بغیر نہیں چل سکتے ہو سکتا ہے یہ روح کی بھی سازش ہو سکتی ہے سوام کی طرح بڑھتے ہو اور جانتے ہیں ان کی رائے اب انڈیا جو ہے وہ مزید ان کو تنگ کرے گا اور یہ یونی صاحب ہیں ان کو مزید ان کا جو تختہ اقتدار سے ان کو پلٹا دیں گے مزید یہ اس کو لے کے آئیں گے جو ان کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا لیکن ایکنومکلی اتنا پریشرائز اس وقت بنگلہ دیش ہو چکا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر موڈی صاحب محمد یونیس سے ملنے کا فیصلہ کر دے تو یونیس صاحب تو پیروں میں بیٹھ جائیں گے جو حالات ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کے موڈی صاحب فیصلہ میرا خیال ہے نہیں کریں گے نہیں کریں گے لانس ٹائم ریچیٹ کر دیا تھا کہ نہیں ملنا یونیس سے موڈی کبھی بھی نہیں ان سے ملے گا اور یونیس صاحب کو گھر ہی جانا پڑے گا سچ میں ریلی ابھی جو ہے وہ شباز شریف صاحب پاک بنگلہ دیش تعلقات کے تناظر میں ایک چیز ہے کہ ان کے ساتھ جو دو طرفہ جو ملاقات ہوئی کیونکہ حسینہ واجد کے دور میں پچھلے پندرہ سال سے جو تعلقات ٹھیک نہیں تھے پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت زیادہ ایشیوز تھے تو اب ان میں ہو سکتا ہے کہ مصبت تبدیلی آئے کیونکہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں شاید آندہ آنے والے دینوں میں کچھ چیز ہے وہ بہتری آئے